بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سراج سابر اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ہم 21 سدی کے اندر رہ رہے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے نازک ترین دوگ سے گزر رہا ہے مجھے پاکستان کے حالات دیکھ کر جورج اورویل کا ایک نوول 1984 یاد آتا ہے جس کے اندر ایک ایسی دنیا کی پریڈکشن کی گئی جو کہ پاکستان کے کرنٹ حالات کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے آجا کیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم ایک ڈائلاغ تو ہمیشہ سے سنتے آئیں کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے نازک ترین دور سے گزار رہا ہے 1984 جورج اورویل کا ایک ایسا نوول ہے جس کے اندر ایک ایسی دنیا کو پریزنٹ کیا گیا جس کے اندر گورنمنٹ ہر چیز کو کنٹرول کر لیتی ہے لوگ کیا کھاتے ہیں لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ کس سے ملتے ہیں ہر چیز کو گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کھائیں لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی رائے جو ہے وہ سامنے لاسکیں لوگوں کو صرف یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلیویئن کو آن رکھنا ہے اور اس کی مدد سے بگ برادر is watching you یہاں پر دو ایسے کریکٹرز کو جو ہے وہ کوٹری کیا گیا جو کہ ان کے رول کو وائلیڈ کرتے ہیں اور بعد دائیں انہیں سزا ملتی ہے پاکستان کے آلات بھی مکمل طور پر 1984 نوول کے ساتھ مشابت رکھتے ہیں یہاں پر مکمل طور پر فریڈم آف سپیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یہاں پر جو بھی حق اور سچ کی آواز اٹھاتا ہے اسے یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا اسے شہید کر دیا جاتا ہے عمران ریاض خان صاحب کو چھے ماہ سے زائد عرصے تک لا پتہ رکھا گیا اور ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ انہیں جو ہے وہ کہاں پر رکھا گیا اور یہ راز جو ہے وہ ایک راز ہی رہ چکا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب چھے ماہ تک کس کی کسٹرڈی کے اندر تھے اس کے بعد عرشت شریف صاحب کو جس طرح شہید کیا گیا اور انیشنلی یہ کہا گیا کہ عرشت شریف صاحب کی شہادت کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے گی ایک کمیٹی بنایا جائے گی لیکن وہ کمیٹی بھی تحقیق کرنے کے اندر دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی اچھا اس نوول کے اندر ایک بڑی زبردست چیز تھی اس نوول کے اندر گورنمنٹ چاہتی تھی کہ عام لوگوں کے مائنڈ کو بھی کنٹرول کر لیں لوگ کیا سوچتے ہیں اس چیز کو بھی عام کنٹرول کر لیں تو دیفنیٹلی گورنمنٹی عام پر لوگوں کی سوچ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس طرح کہ میڈیا کے اندر ایسی ایسی ایمجز پوٹری کرنے کی کوشش کی جاری ہیں کہ لوگ انہی کے بارے میں سوچیں ایسے ایسے صحافیوں کو تیلیویون پر بٹھایا جاتا ہے جو کہ حکومت کے صرف پوزیٹیو ایمجز کو جو ہے وہ جاگر کرتے ہیں ایون وہ نیگٹیو ہی کیوں نہ ہو اچھا اس کے بعد پاکستان کے اندر میں آپ سب کو وون کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سوچل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سختی جو ہے وہ سوچر کے اندر سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ حکومت کا یہ پلان ہے کہ جو لوگ بھی حکومت کے خلاف پوسٹے کریں گے انہیں گرفتار جو ہے وہ کر لیا جائے گا اور ایک ایسا سسٹم انسٹال کیا جائے گا کہ کوئی بھی چیز سوچل میڈیا کے اندر کے اوپر حکومت کی مرضی کے بغیر اپروو نہیں ہو سکے گی پاکستان کے اندر وی پی ایس کو جائے وہ مکمل طور پر بین کر دیا جائے گا آٹھ فیبری کے بعد جس طرح ٹویٹر یعنی کہ ایکس کو بلوک کیا گیا ابھی بھی پاکستان کے اندر ٹویٹر جو ہے وہ صحیح طریقی سے ورک نہیں کر رہی اس کے علاوہ اکثر اوقات یہاں پر یوٹیوب کو بند کر دیا جاتا ہے انٹرنیٹ شیٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے الیکٹری سٹی کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے یہ چیزیں بہت زیادہ اوسوسناک ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات کا لوگوں کو سامنا کیوں کرنا پر رہا ہے میں ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی جو پاکستان کے اندر ایور سیز لوگ موجود ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں کیونکہ پاکستان کے اندر تو بہت ہی لیمیٹڈ جو آئیں وہ چینلز ہیں اور ان چینلز کے اوپر بھی اسی چیز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نہیں تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے گا اور گینڈی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروبک مل سکی تینکیو